بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ہمار ایچ ڈو گاڑی ہے اس میں آئل لیکج کا پرابلم ہے ابھی اس کا آئل لیکج کہاں سے ہے اور کیسے اس کو رپیر کروں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس لیے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور اب میں گاڑی کے نیچے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آئل کون سی جگہ سے لیک ہے اور اس کو کیسے رپیر کریں گے یہ گاڑی کا اندر نہیں تھے اور یہ سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کا آئل لیک ہو رہا ہے یہ جگہ انجین اور گیر کے درمیان ہے یہاں پہ اس کی مین سیل بھی آتی ہے اس کا آئل فلٹر آتا ہے اور جو اس کا نیچے آئل پین ہے اس کا گیسکٹ بھی آتا ہے لیکن اس کا آئل یہ آپ فلٹر کے اوپر جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں سے لیک ہو رہا ہے یہاں پر اس کے انجین آئل کولر جو لگا ہوتا ہے اس کے دو پائپ بائی پاس پائپ لگی ہوتے ہیں یہاں پہ جو یہاں سے جاتے ہیں اور ان کی نیچے جو گیسکٹ ہے چھوٹا سا اس کے اندر سے اس کا آئل لیک ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو کھولوں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کا گیسکٹ کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے اس کے اندر دوبارہ سے لگانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی لیکیج بھی چک کر کے دکھاؤں گا اب یہ اس کا آئل لیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دو بولٹ ہیں اور ان کے اوپر دو پائپ لگے ہوئے ہیں جو آئل کولر کے اندر جاتے ہیں اب یہ بولٹ دونوں کھول کر اس کے اندر سے اس کا گیسکٹ پرانا دیکھنا ہے کہ وہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کو باہر نکالنا ہے یہ بارہ نمبر کے دو بولٹ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک کھول گیا ہے اور دوسرا کھول رہا ہوں گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل آئل نکل رہا ہے اس کے اندر سے یہ بولٹ کھولیں یہ سامنے دیکھیں آپ اس کے اندر سے نکالا ہے اس کے اندر سے نکالا ہے اس کے اندر ربر کے رنگ آتے ہیں دو جو ہارڈ ہونے کی ویسے آئل لیک کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کی جگہ یہ اس کا نیا کیسکیٹ لگاؤں گا یہ امریکن ہمر گاڑی ہے اور اس کے اندر جو انجن آ رہا ہے اس میں یوکون تاہو اور جی ایم سی کی جتنی بھی گاڑی ہیں جو ایٹ سلنڈر انجن ہے سیم اسی طرح کا انجن آتا ہے ان میں اب نیا گیسکیٹ اس کے اندر لگا کے آپ اس کے دوبارہ سے بولٹ ٹائٹ کر رہا ہوں میں یہ جگہ مشکل ہے تھوڑی یہاں پہ اس کو کھولنے کے لیے اور لگانے کے لیے بہت کم سپیس ہے یہ دونوں بولٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں نیا گیسکیٹ لگانے کے بعد اس میں ٹائٹ کر دیا ہے اب اس پوری ایریے کو جہاں پہ کلین کرنا ہے اور اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کی لیے کیچک کرنے ہیں یہ دیکھیں میں نے جگہ ساری کلین کر دی ہے اور اب گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ سٹارٹ چھوڑے چھوڑنے کے بعد ابھی چیک کر رہا ہوں وہ بلکل اس کے اندر ابھی کسی قسم کے آئل لیکیج نہیں ہے اگر کسی جگہ سے آئل لیک ہوتا تو دوسری جگہ سے تو ایک گھنٹے کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا کہ لیکیج آ رہی ہے کیونکہ اس کا میں نے وہ ٹیسٹ بھی کیا ہے اس کو چلا کے بھی دیکھا ہے ابھی بلکل اس کے اندر سے لیکیج ختم ہو چکی ہے یہ ویڈیو ہے